بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 47 نیوز کے ساتھ میں ہوں امہ حبیبہ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر اجرے راستے عجیب منظر درمیانے گلیاں بزار بن کشمیر میرا لہو لہو نہ ہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی انتہا پاکستانی قوم آج یوم یک جہدی منا رہی ہے مختلف شہروں میں تقریب ریلیوں کا احتمام مقبوضہ وادی میں بربریت کے خلاف آواز بلند کی جائے گی پاکستان کا مختلف ممالک میں ایلچی بیسنے کا اعلان ہم نہیں مانتے ظلم کے ذابطے پانڈی پورا میں طلپہ بارتی بربریت کے خلاف سرکوں پر نکل آئے احتجاج کے دوران کشمیری طلپہ اور بارتی فوج میں چھرپیں کئی زخمی احتجاج کرنے والے طلپہ نے پولیس چوکی کو آگ لگا دی سر کٹائے ہیں ہزاروں تو ہوئے ہیں سر بلند مقبوضہ کشمیر میں صورتحال پر صورت کشیدہ آج بھی پوری وادی میں ہرتال کو لگام سے چار کشمیریوں کی گرفتاری وادی جنت نظیر میں غم و غصہ علی گیلانی کی نظر بندی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی شریف خاندان کے خلاف احتساب عدالت میں ایون فیلڈز ریفرنس کی سمات نواز شریف مریم نواز محمد صفدر نیب عدالت میں پیش ہوں گے نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس کو آواجد سیاہ پر جراز چاری رکھیں گے افغانستان الزمات تھوپنے کا سلسلہ بند کرے پاکستان کا انتباہ افغان احکام کو بتایا گیا آپریشن پاکستانی سرحت میں ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے راول بینڈی میں ڈریکٹر جنرل میلٹریز آپریشنز کی ملاقات میں بھی ملومات دی گئی افغانستان دہشتگردی کے خلاف محصر اقدامات کرے ترجمان دفتر خارجہ لاہور پولیس نے پروپٹی ڈیلر کا دھرنا اُلٹ دیا پچاس زائد پکرے کئی فرار مال روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا پروپٹی ڈیلرز کا احتجاج آج پھر مال روڈ بند کرنے کی دھمکی لاہور میں پتنگ بازی کا سلسلہ جاری پولیس نے آنکھیں موند لی مغل پورا پول پر 32 سال کا خورم شہزاد گلے میں دور پھرنے سے زخمی کراچی میں کرائم زیادتی قتل کی واردات میں ملوث تین ملزم گرفتار عزیز بٹی میں ایک منمنشیات برامت تین ملزم پکڑے گئے ملزم رکشے کے ذریعے منشیات شانتی نگر لے جا رہے تھے کیپتان کا وادی مہران میں پڑھاؤ آج حیدر آباد میں مختلف پروگرام سے خطاب کریں گے حکومت کالا دن سفید کرنے کی ایک اور سکیم لے آئی تیس جون تک صرف دو فیصد ادا کریں اور بیرون ملک رکھی رقم واپس لائیں وزیراعظم نے نئی امنسٹری سکیم کا اعلان کر دیا کرپشن کرنے والوں کا کالا دن سفید کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے عمران خان کی پریس کانفرنس پیپر پارٹی کا بھی سینٹ میں سکیم کی مخالفت کا اعلان کر دیا گیا تحریک انصاف نے امنسٹری سکیم مصرد کر دی کرپشن کرنے والوں کو کالا دن سفید کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے عمران خان وزیراعظم پیغام دے رہے ہیں کہ اماندار لوگ بے وقوف ہیں پیپر پارٹی کا بھی سینٹ میں سکیم کی مخالفت کا اعلان ایڈ لائنز آپ جان چکے مزید خبروں کی تفصیلات چاننے کے لیے آپ وزیر کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.life47news.com اس کے علاوہ آپ ہمیں جوئن کر سکتے ہیں فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر پر موسیقی